اوہ نزد کی مرکاروں یا رسول اللہ کہنا میرا دین ہے اور اقوام متحدہ میں جہاں جاؤ میں دو مٹ میں تمہارے ملاؤں کو الڈا کروں گا انشاءاللہ اور اگر تم اس کو شرک کہتے ہو تو پھر ویزے کیوں دیتے ہو لہٰذا آپ بات صرف پابنیوں تک نہیں رہے گی اگر تم پاز نہ آئے تو نجدی محلوں کے تانے توڑ کر لپائے گیا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جائیں گی سعودی حکومت سے بالکل دو ٹوک لفظوں سے کہہ رہا ہوں اور پاکستان کے اداروں سے بھی کہ یہ جس وقت ہمیں ویزا دیتے ہیں کیا اس وقت یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں میں کسی اور کے نام پہ سفر کر کے نہیں گیا میں اپنے نام پہ سفر کر کے گیا میرے پاسپورٹ پر میری ہی تصویر تھی میرے پاسپورٹ پر میرا ہی نام تھا میرے ویزے پر میری یہی امامے والی تصویر تھی تو جب یہ مجھ پہ پبندی لگا چکے تھے تو انہوں نے ویزا دیتے وقت کیوں نہیں انکار کیا اور صرف یہ بات نہیں اصل بات میں نے اس خط میں بھی لکھی جو محمد بن سلمان کے پاکستان کی اس دورے کے موقع پر انگلش عربی اور اردو میں ہم نے ان تک پہنچایا تھا کہ یہ حرمین شریفین میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے والے لوگوں کو معذلہ مشرق کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں صرف مشرق نہیں کہتے ڈبل مشرق کہتے ہیں میں اس پر ان کے درجنوں فتوے دکھا سکتا ہوں ابو جال سے بڑا مشرق کہتے ہیں اور اس کی دلیلیں اپنی گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے اب یہ جو کچھ وہ بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں لیکن میرا مطالبہ ہے آج کہ جب ان کا مذہب یہ ہے ہمارے بارے میں کہ جو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے ملاد مناتا ہے سرکار کا وسیلہ دیتا ہے آثار رسول پہ ثباب کے لیے جاتا ہے ان کے نزدیک جب وہ مشرق ہے تو پھر یہ مشرق کو ویزا کیوں دیتے ہیں ہم حق بجانب ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ حج کا ویزا ہو یا عمرے کا ویزا ہو اس کے لیے شرط لگائیں اگر ان کے آساب میں جان ہے تو اپنے ویزے کی شرط میں لکھیں کہ ہم سنی کو ویزا نہیں دیں گے ہم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے کو ویزا نہیں دیں گے کیونکہ یہ مشرق ہیں یہ لکھیں کیونکہ یہ کعبے میں بیٹھ کر یہ بکواس کرتے ہیں تو پھر کیوں مشرق کو ویزا دیتے ہیں جو مشرقوں کو حرمین میں بلائے کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے مشرق کو تو داخل کرنا حرام ہے تو پتا چلا یہ منافق ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر منافق نہیں ہے تو ویزے کی شرط لکھیں ویزے کی شرط لکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے اس لیے نہیں دیں گے کہ مشرق ہیں یہ شرط لکھیں اگر نہیں لکھتے تو پھر منافق ہیں اور جب یہ شرط لکھیں گے تو پھر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بل میں جا کے رہیں گے پوری دنیا کی اکثریت آبادی یا رسول اللہ علیہ کی ہے اب ان کی حالت یہ ہے دو ہی صورتی ہیں یا یہ منافق ہیں اور یا یہ مشرقوں سے ہرمین کی زمین پلید کروانے والے گید ان کے کورٹ میں ہے صرف اپنی حکومت پچانے کے لیے انہوں نے موں میں گھوگنیاں ڈالی ہوئی ہیں اوہ نجد کی مرکاروں یا رسول اللہ کہنا میرا دین ہے اور اقوام متحدہ میں جہاں چاہو میں دو مٹ میں تمہارے ملاؤں کو الٹا کروں گا انشاءاللہ اور اگر تم اس کو شرق کہتے ہو تو پھر ویزے کیوں دیتے ہو پتا چلا تم منافقت کرتے ہو لہذا آپ بات صرف پابندیوں تک نہیں رہے گی اگر تم پاز نہ آئے تو نجدی محلوں کے تانے توڑ کر لپائے کیا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جائے گی تم کیا لگتے ہو سرزمین حجاز کے اے پہری تاکو تم وہاں کرسمس مناتے ہو اور اس کو عیدہ ملاد کہتے ہو کرسمس کو عیدہ ملاد کہہ کے ختمے دیتے ہیں اور جن کے صدقے کائنات بنی ہے ان کے ملاد پر پابندیاں لگاتے ہو اب بات ہوگی کھلی کھلی اور میں اپنے علماء کو بھی کہوں گا کیا ہے ان کے پاس ہمارا ہے وہ سب کچھ یہ بحری ڈاکو انگریز کے ٹاؤٹ یہود کے ایجنٹ ہم تصادم آنی چاہتے لیکن انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو کھلا شہر قرار دینا پڑے گا جن پہ پابندیاں لگانی چاہیئے ان کے یہ بوٹ چاٹتے ہیں اور یہود کے لیے انہوں نے مقدس زمین کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان کے ایجنٹ جو ریال کھا کھا کے بلکل ڈیزل کی طرح موٹے ہو چکے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں اب قرآن بھول گیا ہے کیوں نہیں تم ان کو کہتے لَا تَتَّكِ ذُلْجَهُودَ وَنَّسَارَ اَوْلِيَا جب ٹرمپ کی بیوی سے سلمان نے ہاتھ ملایا تم کنجروں کہاں تھے حرم کے مفتیوں کنجر سے بھی بڑا رفض تمہارے بارے میں بولنا پڑے گا کہ جو دینی حمیت سے تم بلکل مفادات چاٹنے کے لیے چھپ کر کے بیٹھے ہو کعبہ بند ہوا حرم بند ہوا حج بند ہوا اور تم اپنی وہاں سے تنخواہیں لے کے یہاں پاکستان میں مستندے بن کے بیٹھے ہوئے ہو لہٰذا کون ہوتے ہیں یہ پابندیاں لگانے والے ہم کچھ سے بھیگ نہیں مانگیں گے تمہیں پتا ہی نہیں کہ اس ہستی سے ہمارے دلوں کا رابطہ تیز کتنا ہے